اس میں بعض اوقات جو نیکوکار لوگ ہیں ان میں بڑا تکبر پیدا ہو جاتا ہے مسند آمد میں حدیث ہے کہ ایک گرہ گار شخص تھا اس کا بھائی نیکوکار تھا اور وہ نیکوکار کو اپنی نیکیوں کی اوپر بڑا تکبر تھا اور وہ اپنے اس بھائی سے ایک دن غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا بس یہ جملہ اس کا بولنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا مرنے کے بعد یہ ہوا کہ گناہگار کو اللہ نے بخش دیا اور اس نیکوکار کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا اور کہا کہ تو میرے بھی آپ کے اوپر کس طرح کسی شخص کا فیصلہ کر سکتا ہے یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں کسی کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کروں تو نیکیوں کا ایسا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسرے کو ٹیز کرنا شروع کرتا ہے مرزے کی زبان سے آپ نے حدیث بھی سن لی کہ اس قسم کے جملوں پر اللہ تعالیٰ کتنے نراز ہوتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ خود مرزے نے اسی قسم کے جملے بول رکھے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھیں آپ کی اکل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارہ نہیں کیا اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں اللہ کو تو چھوڑ دیں میں بھی ہوتو نہیں بخشوں گا اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے یہ کہانی ہے کہ نہ نہیں چھوڑ دیں اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا اللہ کو تو چھوڑ دیں میں بھی ہوتو نہیں بخشوں گا پچھلی امتوں کا جو واقعہ حضور علیہ السلام نے سنایا تھا اس میں اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا مرزے نے ترقی کرتے ہوئے یوں جملہ بولا کہ اللہ کو چھوڑیں میں بھی ہوتو نہیں بخشوں گا نعوذ باللہ اب مرزے کے شگردوں میں اگر انصاف نام کی چیز ہے تو بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں مرزے کا اس طرح کا جملہ بولنا کیا قرآن و سنت میں اس کی کوئی گنجائش ہے کیا اس طرح کے بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے کیا مرزے پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے جملے سے رجوع کرے باقی مرزے نے جو دھونس والی بات کی ہے تو نعوذ باللہ یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ ہم زبردستی دھونس سے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے ایسا نہیں ہوتا